نمسکار دوستو بجرنگ نیوچ پوائنٹ یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے موسم بھی باقی اپ ڈیٹ سب سے پہلے پرابط کرنے کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں آپ کا اپنا چینل ہے دوستو اس چینل میں آپ کو دیش کے سبی راجیوں کے موسم کی جانکاری ہم ویستار سے پردان کرتے ہیں آپ چاہیں بارت کے کسی بھی راجی میں رہتے ہوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو آپ کے راجی کے صحیح اور سٹک جانکاری دیں گے آپ کے راجی میں آپ کے جلے میں کیسا موسم رہے گا پوری جانکاری دیں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو اتر پردیش راجستان پنجاب ہریانہ دلی مدیہ پردیش بیہار جھارکھنڈ چھتیسگڑ مہاراشتر گجرات اسم میگھالے اترکھنڈ سمیت تمام راجیوں کے جلوں کی جانکاری دیں گے تو آپ سے ریکویشٹ ہے اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھے گا دوستو ویڈیو تھوڑا بڑا ہونے والا ہے لیکن آپ سے ریکویشٹ ہے ویڈیو کو آپ لاشٹ تک دیکھے گا تاکہ آپ کو آپ کے راجے اور آپ کے جلے کی جانکاری مل سکے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں دیس برکے موسم کی چھ جنوری سے بارہ جنوری کے بیچ کئی راجیوں میں باریس کا دور جاری رہے گا بارتی موسم بھی باگ نے پوروان مان جاری کیا ہے آج سے اتر پشمی اور پوروی بھارت کے حیثوں میں آنے والے تین دنوں تک گنے سے بہت گنا کھوڑا چھایا رہے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ اور آٹھ جنوری تک پنجاب، ہریانہ، چنڈیگڑ، اتر پردیش، پوروی ایوام پشمی راجستان اور بیہار کے کئی حیثوں میں کورے کے ساتھ باریس کی سمبابنا جتائی گئی ہے موسم بھی باگ نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر، ہیماچل پردیش، اترکھنڈ، شکیم، میگھالی اتر پشمی راجیوں، سہیت پاڑی راجیوں میں ساتھ سے بارہ جنوری کے بیچ گنے کورے کے ساتھ جوائے بادل چھائے رہنے اور ہلکی باریس کی سمبابنا ہے آئی ایم ڈی نے کہا کہ آنے والے چیار سے پانچ دنوں میں دکشن تمیل لادو، دکشن کیرل، لکش دیویپ میں تیج باریس کے ساتھ اس کے علاوہ بیہار، جھارکھنڈ، چھتیسگڑ، مدیا پردیش اور اتر پردیش میں ہلکی چھٹپوٹ باریس ہونے کی سمبابنا موسم بھی باگ کی طرف سے جاری کی گئی ہے وہیں دوستو بات کریں اب راجی انوسار موسم کی سب سے پہلے یوپی کی بات کر لیتے ہیں اس کے بعد تمام راجیوں کی جانکاری آپ کو دیں گے موسم بھی باگ نے اتر پردیش کے لکھناؤ، آگرہ، امیڈکر نگر، امیٹھی، امروحہ، اوریہ، آیودھیا، آجمگڑ، بدائیوں، باگپت، بہرائیچ، بلرامپور، بلیہ، باندہ، بارابنکی، بریلی، بستی، چیترکوٹ، دیوریہ، بجنور، ایٹاوہ، ایٹا، پھروکاباد، گاجیپور، گونڈا، گورکپور، پھروجاباد، پھتیپور، جالون، جانسی، ہردوئی، ہمیرپور، کنوج، کش گنے کورے کے ساتھ ہلکی بارس کی سمباؤنا جتائی ہے، یوپی کے ان جلوں میں بادل چھائی رہیں گے اور کئی کئی پر بارس کی سمباؤنا ہے، بات کر لیتے ہیں مدیہ پردیش کی، مدیہ پردیش میں آج ہوگی جمع جم بارس، اگلے تین دنوں تک مدیہ پردیش اور 36 گڑ کے موسم میں رہے گا بڑا پریورتن، مدیہ پردیش میں گنے کورے کے ساتھ کئی جلوں میں ہو رہی بارس نے کم کم بھی اور بڑا دی ہے، اگلے پانچ دنوں تک راجع کے بیچ سے زیادہ جلوں میں بارس ہوگی، وہیں کئی جلوں میں گنہ کورا چھایا رہے گا، موسمی باگ نے 12 جنوری تک مدیہ پردیش میں بادل چھائی رہنے اور بارس کی سمباؤنا جتائی ہے، مدیہ پردیش کے ان 14 جلوں میں بارس کا الٹ جاری کیا گیا ہے، جی ہاں موسمی باگ نے مدیہ پردیش کے 14 جلوں میں بارس کا الٹ جاری کیا ہے، آج سے ہی آنپر بارس ہوگی، موسمی باگ کے مطابق بوپال، رائسین، سیہور، وید ویدیسا، نرمدہ پورم، ساگر، بیتول، جبلپور، کٹنی، منڈلا، عمریا، ڈینڈوری، سیڈول اور انوپر جلوں میں حلکی بارس کی سمباؤنا ہے، جبکہ کئی جگہوں پر بادل چھائی رہنے اور اولے گرنے کو لے کر بھی الٹ جاری کیا گیا ہے، اس کے علاوہ مدیہ پردیش کے ریوہ، موگنج، ستنا، جبلپور، نرسنگ پور، پنہ، ساگر، چھترپور، ٹکمگر، نیواری، ویدیسا، رائسین، سیہ اور بوپال جلوں میں کئی کئی گرہ چمک اور وجرپات کی سمباؤنا ہے، ساتھ ہی کئی جلوں میں مدیم سے گناہ کوڑا اور ویجیبیلیٹی پچاس سے پان سو میٹر رہنے کا انمان ہے، وہیں مدیہ پردیش کے گنہ، بوپال، سیہور، ویدیسا، رائسین، حردہ، نرمدہ پورم میں آندھی اور بارس کی جیتاونی جاری کی گئی ہے، وہیں موسم بی باگنی چھتیس گڑ کے کئی جلوں میں بھی ہلکی بارس کا الٹ جاری کیا ہے، وہیں دوستو بات بات کریں اگر راجستان کے مرسم کی اگلے چوبیس گھنٹے کے لیے کولڈ ڈے کو لے کر راجستان میں چیتاونی جاری کی گئی ہے، بارتی موسم بی باگ کے مطابق آنے والے دوست سے تین دنوں کے دوران راجستان کے کئی جلوں میں ہلکی بارس دیکھنے کو ملے گی، موسم بی باگ کی مانے تو راجستان کے اندر سات جنوری سے لے کر کے بارہ جنوری کے بیچ کئی جگہوں پر بارس ہو گی، موسم بی باگ نے سات جنوری سے ایک نیا پشمیوی چھوب سک ہونے کو لے کر چیتاونی جاری کی ہے، موسم بی باگ کے مطابق آٹھ جنوری کو اجمیر، بانسوارہ، بارہ، بھیلوارہ، بندی، چیتوڑگڑ، ڈنگرپور، جیپور، جھالاوار، کوٹہ، راجسمن، سکر، شیروہی، ٹونک، اودیپور، جالون، جودپور، ناغور اور پالی جلوں میں میک گرجن، وجرپات کے ساتھ اولہ ورشتی کی چیتاونی ہے، یعنی راجستان کے ان جلوں میں دوستو بارس کے ساتھ اولے بھی گر سکتے ہیں، اس کے ہونے کے ساتھ ہی موسم بی باگ کے مطابق دوستہ بارمیر، بکانیر، چورو جلوں میں میک گرجن اور وجرپات کے ساتھ بارس ہوگی، اسی طرح نو جنوری کو اجمیر، الور بارہ، بھرتپور، بندی، دوستہ، دھولپور، جیپور، جھونجنو کرولی، سوائی مادوپور، سکر، ٹونک، بکانیر، چورو، ہنوانگر، شیرگنگر، ناغور میں بادلوں کی گرج کے ساتھ ہلکی بارس اور اولے گیرنے کی چیتاونی جاری کی گئی ہے، تو بار بارتی مسلم بی باگ نے یہاں پر بھی الیٹ جاری کرتے ہوئے کسانوں کو ساودان رہنے کی صلاح دی ہے، وہیں دوستو بات کریں، اگر آنے والے دو دنوں کے دوران بیہار میں کیسا مسلم رہے گا، بارتی مسلم بی باگ نے بیہار کے کئی حیثوں میں بھی چیتاونی جاری کر دی ہے، جیاں مسلم بی باگ کے مطابق بیہار میں کڑاکے کی سردی کے بیچ مسلم بی باگ نے یلو الیٹ جاری کیا ہے، بیہار میں مسلم پوری طریقے سے کروٹ بدلے گا، سردی کے تیور سخت ہوں گے، بارس کی وجہ سے سردی اور بڑے گی، آنے والے دو سے تین دنوں کے دوران بیہار کے کئی جلوں میں موسم باگ نے چیتاونی جاری کر دی ہے، موسم بی باگ کے مطابق بیہار کے تیش جلوں میں سات جنوری اور آٹھ جنوری کو بارس کے ساتھ ہلکی جو ہے اولہ ورشتی کی چیتاونی جاری کی گئی ہے، کچھ استانوں پر میک گرجن اور وجرپات کے لیے بھی چیتاونی جاری کی گئی ہے، موسم باگ کے مطابق اگلے پانچ دنوں تک م موسم بی باگ نے بی آر کے کئی حصوں میں بادل چھائی رہنے اور ہلکی بندہ باندھی ہونے کی چیتاونی بھی جاری کر دی ہے، وہیں دوستو بات کریں، اگر موسم بی باگ کے مطابق ہریانہ کی تو کولڈ ڈینجن ٹھٹ وڑایا، آٹھ جنوری سے بدلے گا موسم کئی جگہوں پر ہوگی ہلکی بارس جی ہاں، موسم بی باگ کے مطابق ہریانہ کے موسم میں آٹھ جنوری سے بدلاؤ آنا شروع ہوگا، موسم بیگانک ڈوکٹر چندر مون مون نے بتایا کہ ہریانہ دلی انسی آر وے دلی میں پیشل دو سبتہ سے لگاتار کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے، کورا، کولڈ ڈے اور سید لہنے کہر برپایا ہوا ہے، آلت یہ ہے کہ شام ہوتے کورے کی سپید چھا جاتی ہے، لیکن اب ہریانہ اور دلی میں بارس کو لے کر چہتاونی جاری کی گئی ہے، ڈوکٹر چندر مون نے بتایا کہ آگامی دو دنوں تک کڑاکے کی سردی کورا اور کولڈ ڈے رہے گا، لیکن آٹھ جنوری سے ا ایک نیا پشمی بھی چھوپ سکری ہو جائے گا، اس کے اثر سے دکشن پنجاب وے اتری راجستان پر ایک کم دباؤ کا چھتر بنے گا، اسی دوران عرب ساگر میں ایک نیمن دباؤ کا چھتر بنے گا، پشمی بھی چھوپ کی وجہ سے ہریانہ کے کئی جلوں میں ہلکی بارس کا دور شروع ہو جائے گا، بات کریں مہاراشتہ کی، مہاراشتہ میں پھر بے مسلم بارس کا سنکٹ، ان جلوں میں آئی ایم ڈی نے جاری کیا ہے الیٹ، بارتی مسلم بھی باقی پور منمان مہاراشتہ کے کئی جلوں میں ہلکی سے مدیم بارس کے ساتھ اولے گیر سکتے ہیں، جی ہاں بے مسلم بارس کی وجہ سے مہاراشتہ کا موسم بدلنے والا ہے، بارتی مسلم بھاگ نے اگلے بہتر گھنٹے میں دکشنی کونکر، مدیم مہاراشتہ، مراتھوارا اور ویدرب میں الگ الگ استانوں پر ہلکی بارس کی سمباؤنا جتائی ہے، وہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کونکر سہی ترائیگٹ جلوں میں بھی کئی کئی پر بارس ہوگی، موسم بھاگ کے مطاب مہاراشتہ کے نمبردار دھولے میں روی بار تک ہلکی بارس ہونے کی سمباؤنا ہے، چھتری مسلم بھاگ کے مطابق آنے والے دو دنوں تک مہاراشتہ کے ناسیک جلگاؤں، پونے، احمد نگر، کولاپور، سمباجی نگر اور چھترپتی کے کئی حیثوں میں ہلکی بارس کے ساتھ اولہ ورشتی بھی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ ہی مسلم بھاگ کا نمان ہے کہ سنیوار اور روی بار کو ستارہ، سانگلی، سولاپور، بیڈ، اکولہ، بھنڈار امراوتی، گوندیا، بلڈھانا، ناگپور میں چھٹپٹ بارس ہو سکتی ہے، کسان بھائیوں کو یہاں پر صلاح بھی جاری کی گئی ہے، بات کریں اگر دوستو مہاراشتہ کے ساتھ اب موسم بھاگ کے مطابق جو ہے جھارکھن کے موسم کی تو رانچی میں تیج باری شروع صبح سے کئی جلوں میں بادل چھائے رہے، موسم بھاگ نے جاری کی ہے چیتاونی، رانچی میں اچانک موسم نے کروٹ بدلی ہے، صبح دوند دوپیر میں دوب کے بعد اب شام میں تیج باری شروع ہو گئی، پچھلے دس منٹ میں رانچی کے کچہری، مین روڈ، راتو روڈ، پسکا، موڈ، لالپور اور ڈرنڈا کی علاقوں میں تیج باری شروع ہو رہی ہے، بات کریں اگر جھارکھن کے انہیں جلوں میں بھی موسم بھاگ نے باری شروع صبح سے کچھائے رہے، بات کریں دوستو اگر پنجاب کے موسم میں بھی آئے گا بڑا پریورتن، پنجاب میں باری شروع صبح سے کچھائے رہے، جانے موسم کا حال، موسم بھاگ نے اگلے دو دنوں کے لیے پنجاب کے کئی حصوں میں باری شروع کی جیتاونی جاری کر دی ہے، پڑوس کے ویبیند راجیوں میں تیج باری شروع ہونے سے پنجاب کے موسم میں بھی بڑا پریورتن آیا ہے، پنجاب کے کئی جلوں میں کم کم پاتی سردی پڑ رہی ہے، سابدانی اپنانے کی آسکتا ہے کیونکہ ہار کم پانی والی تھنڈ نے تھنڈ کے اندر لاپروی برتنہ بہتی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، پنجاب کے کئی حصوں میں مو موسم بھاگ نے موسم بھاگ نے چیتاونی بھی جاری کر دی ہے، موسم بھاگ نے اتر پردیس کے سارانپور، سنبھل، ساجانپور، ساملی، سیدارتنگر، سیتاپور، سرواستی، سلطانپور میں بھی چیتاونی جاری کر دی ہے، موسم بھاگ نے بھی بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا، یہاں پر کئی کئی پر ہلکی باری شروع ہونے کی آسنگ کا جتائی جاری ہے، بارتے موسم بھاگ کی مانے، تو تو اترہ کھنڈ جمہو کشمیر ہیماچل پردیس میں اگلے تین دنوں تک بھائنکر سردی پڑے گی اور یہاں پر جو ہے موسم بھاگ نے برف باری کو لے کر الٹ زاری کر دیا ہے، ایسے میں کسان بھائیوں کو بھی ساودان رہنے کی سلا دی ہے، تو آپ کون سے راجے سے اپنے راجے کا نام لے کے کمیٹ کریں، ویڈیو کا آپ لائک اور شیئر کر دیں، موسم کی جانکاری ہم آپ تک سب سے پہلے پہنچاتے رہیں گے، دھنیواد